اس کے ذریعے اور دوسرا جو نظریہ ہے جو ہمیں صلح صالحین سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ افراد پر محنت کریں دیکھیں یہ عمران خان ہو گیا نواز شریف ہو گیا زرداری کوئی بھی میں یہاں سیاسی بھی بات نہیں کرنا چاہتا اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ ہماری وجہ سے آیا ہوئے نا دیکھیں ایک پورا بیانیاں بنتا ہے اس بیانیاں میں عوام شامل ہیں اس وجہ سے آخر وہ ووٹ ڈالتے ہیں ساحل بھائی کے یہاں پہ علامہ صاحب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء اکرام اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے اور ٹرین نہیں کر رہے ہیں اس پہ فیل ہو چکے ہیں جو ساحل صاحب کا مدہ ہے میں عرض یہ کرتا ہوں دیکھیں جیسے جیسے قیامت کریم نظام کے لیے دیکھیں فیلئر تو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہر شبہ میں فیلئر ہے دین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ علماء بھی انسان ہیں ان کے اندر بھی کتا ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل اپنا کام چھوڑ چکے ہیں اور پھر جو ساحل عدیم صاحب نے تذکیہ نفس پر ایک ضرب لگائی ہے اس کو مطلب ہٹ کیا کہ تذکیہ نفس اصل میں تذکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ قوم کو فکر ایسی دیں کہ وہ ان کا باطن پاک ہو جائے جب باطن پاک ہو جائے گا تو پاکستان مثال کے طور پر 95% لوگ جو ہیں وہ عملی طور پر پریکٹیکل مسلم بن جاتے ہیں 95% جو ہے وہ پریکٹیکل مسلم بن جائیں گے اگر تذکیہ نفس کی تعلیمات دے دی جائیں گے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے علامہ صاحب کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے نہیں نہیں میری بات پوری نہیں ہوئی اگر 95% لوگ پریکٹیکل مسلم بن گئے ہیں عقیدہ عمل ایمان سب کچھ ان کے مضبوط ہو گیا ہے مجھے بتائیں کہ کوئی نواز شریف یہ کوئی زرداری یہ کوئی عمران خان یہ کوئی بھی حکمران ہے کیا کوئی ایسا قانون مسلط کر سکتا ہے ان کے اوپر کہ وہ 95% لوگوں کو دبا جائے ایسا ہو جنہی سکتا اصل مسئلہ یہ ہے اس وجہ سے ہوتا ہے باقی انکاریں من کر تو ہو رہا ہے یہ معصومیت ہے نا عالم کی میں قربان جاؤں ایسی معصومیت پر میرے بہت پیار آتا ہے علماء کرام پر جب وہ ایسی معصوم باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بیس بکلی ماشاءاللہ صاف نیت کے لوگ ہیں خوشگمان ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی خوشگمانی کو بھی قائم رکھے میں اگر یاد اکھیے گا یاد اکھیے گا شریف مومن سے نا کسی بھی ڈاکو کو ڈر نہیں لگتا یاد اکھیے گا 95% تو اللہ نے کہہ دیا کبھی بھی جو جماعت ہے نا کبھی بھی حق کے اوپر ہی کٹھی ایسے نہیں ہوتی ہوتی جو انسانوں کی جماعت ہے زرہ تر لوگ گمرائی کی طرف ہی رہتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں جب تک آپ تذکیہ نفس کو پیرلل لے کے پولیٹیکل ایکیومن یوت کا ڈیولپ مسلمان یوت کا نہیں ڈیولپ کرتے جو کہ نبی علیہ السلام نے کر کے دیا نبی علیہ السلام کی پہلی سنت جو ہے نا وہ سیاست ہے پہلی سنت یہاں دکھئے گا ہماری آخری سنت سیاست بنائی ہے ہم نے بنایا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو صفائی کرلوں اور اس کے بعد کہیں جا کے اینڈ میں جب سب کے سب نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بات کریں بلکل صحیح کر رہے ہیں سر نظام کو بہتر کرنے کے لیے 99 اور 100% 50% 60% انسان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہوتا غور سے سمجھیں سویڈن نورویہ نے نظام کے اندر انصاف قائم کی ہے فلسطین کے اندر فلسطین کی مثالی دیتا ہوں میں آپ کو بارہ سویڈش لڑکیاں ٹینک ٹاپ کے اوپر ٹیٹوز بنے میں ان کے وہ کشتی پہ پہنچ گئی تھی کہ ہم سے پرداشت نہیں ہو رہا یہ تمہارا یہ ظلم یہ بدماشی اسرائیل کی اسرائیل نے گیارہ دن ان کا ریمان کیا ہاتھ نہیں لگا سکا اور ان کو ڈپورٹ کیا بائیس لڑکیاں دوبارہ سے کشتی میں واپس آئیں کہ وی آر کمنگ بیک اور واپس پہنچ گئیں کہ ہم نے دن چھوڑنا تمہیں آپ خود سوچیں ان کا تذکیہ نفس ہوا ہوا ہے آپ بتائیں ان سے نمازیں روزے پڑھتے ہوں انہوں نے کبھی دین اور قرآن اور کبھی انجیل نہیں پڑی انہوں نے دیکھیں وہ سمجھ اس بات کو ہم نے یوت کو پولٹیکلی موبیلائز ہونے کے لیے سٹرکچر کر دی اس کے مطابق وہ اپنی بات کرتے جاتے ہیں ہم جو بات میرے نے اصل مصر سیدھا پڑھ لی اصل میں میرے سے مائنسٹ نہیں بناوا ایک مسلمان لڑکا اکتا آگیا ہے سر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سنتی بتا رہا ہوں انہوں نے فرما رہے ہیں کہ حاکم جب تک آپ کا کافر نہیں کفر بواہ اسے صادر نہیں ہوتا آپ نے اس کی اطاعت کرنی اب اس پر ہٹ کرنا کہ حکمرانوں کی اطاعت دیکھیں معروف میں اطاعت جب تک وہ نیکی کا حکم کریں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکا اکتا آگیا ہے ساحل بھئی کہ یہ آرگومنٹ آیا ہے کے بیچ میں بولے ہیں وہ دیکھیں مسلمان لڑکا اکتا آگیا ہے وہ تو بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو ساحل عدیم صاحب سے بھی اکتا آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ سمجھیں گے کہ میں غلط ہوں کیوں اکتا آیا ہوا ہے دیکھیں نا میٹیریلزم ہے اس دور میں پھر میڈیا کا ایک وار ہے سر آپ آپ میری بات کو ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں میرا مدہ سمجھ لیں اس طرح کی اس طرح کی ٹیکٹکس جو ہے نا وہ آپ یوت کے سامنے نہیں چلیں گی میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں ڈاکٹر اسرار کو بھی آسٹرسائیز اسی لئے مسجدوں نے آسٹرسائیز کیا ہے نا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ تو کوئی علماء نہیں کھڑے وہ جب وہ نظام کی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ جو آپ نے شک رکھیے نا اسلام کے نام پہ نویل اسلام نے اشارت فرمایا تھا کہ اگر ایک نکٹھا ابشی بھی تمہارے اوپر حکمران بن جائے اور وہ تمہیں کتاب کتاب اور سنت کے اوپر لے کے چلے گا تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے آپ نے وہ کتاب اور سنت نکالی ہے اور بس نکٹے ابشی کی اطاعت پر ڈال دیئے پوری قوم پر ہم تو یہی کہہ رہے ہیں معروف میں اطاعت کرنی ہے منکر میں تو اطاعت کرتا ہے کنی نہ ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمیں سارے ایک باہ بتائیں اب باہ بتائیں اب باہ بتائیں ساحل بھائی کی طرف سے ہوں گے کچھ مولانا صاحب کی طرف سے یوں مل جل کے وہ جو سکرات والا طریقہ تھا کہ وہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے تھے تو بہترین نتیجہ سامنے آتا تھا جو ساحل بھائی کہہ رہے ہیں کچھ میں جو سمجھ پا رہا ہوں اور میرا نظریہ ذاتی طور پر بھی یہی ہے جو میری فکر ہے کہ فار اگزیمپل فلسطین غیر مسلم ملک ہوتا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے مذہب سے ہٹ کے ایک لمحے کے لیے سوچیں انسانیت کی بیس کو پر سوچیں انسانیت کے پیرامیٹرز کو پھولو کریں امیر المومنین علیہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں وہ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے سویڈن اور نورویہ کی بات کی کہ انہوں نے کون سا تذکیہ کی اب معاملہ سسٹم پر آکے ختم ہو جاتا ہے اسلام نے جو فرمایا تھا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کسی بڑے گھر کا بندہ چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے جو سائیکل چوری کرتا تھا تو پال نمیان لیتے تھے آج بھی یہ کہ ہم اصل مجرم کو چھپا رہے ہیں یہ تو معروف میں نہیں ہے نا سر ٹھیک ہے یہ تو عرف میں بات نہیں ہوئی بھی نا سسٹم کی بات کی طرف آئیں گراؤنڈ ریالیٹیز کی بیس پہ چلیں کہ اب یورپ نے کون سی نماز پڑی میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں ان کے پاس کون سا قابعہ ہے یا ان کے پاس کون سا روزہ رسول ہے کون سا کربلا ہے میں تمام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کون سا کوئی چیز نہیں ہے لیکن سسٹم ہے عدلہ انصاف ہے اگر فلسطین غیر مسلم ملک ہوتا پھر کیا تھا پھر ہم نے کیا تیار کرتا بھائی دو طریقے ہیں جو ابھی مولانا صاحب نے کہا اگر ایک دم تو ان پر چڑ دوڑیں اٹک کر دیں تو آپ وہ تو کریں جو کر سکتے ہیں اٹک کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں شمع ہوتا ہم نے یمن پہ کیا نا ہم کیوں نہیں کیوں ہزرت میری بات سنیں practically نہیں نا ہوا یمن پہ بھی practically نہیں ہوا یمن پہ practically یمن پہ نہیں ہوا پاکستان نے افغانستان پہ بھی کروایا تندا دیکھ اگر ایسے چل رہا بڑی لانے ہیں اس لکھin اگر أبنی Meng выбorer حق بنت ہے نا کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے پہ تولے ہوئے ہیں ہم نے کسی مظلوم قصص کیا لینے ساہل بھئی آپ نے بعض بھائی کی گفتگو سنیے کہیں نہ کہیں علامہ صاحب بھی جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں علماء کا تو کوئی رول نہیں ہے سسٹم اگر کرپٹ ہے تو اس میں علماء پاس تو کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے اور علماء کے پاس کوئی اقتدار بھی نہیں ہے نہ کوئی عوانوں کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا کر سکتے ہیں وہ تو اپنا کام بخوبی سر انجام کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کا سر مجھے سوئے نہیں آتی علماء کرام جب اشرف غنی کے اندر بھی تو مسلمان ہی تھا اشرف غنی کو ٹیک آور کرنا جہا رہا ہے ٹھیک ہے عجیب سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ نیکی کا حکم نہیں دے رہا تھا تو ہم میں سے کون ہے جو جسٹیفائی کر رہا ہے اشرف غنی کو یا کوئی بھی ہم تو اور ایک اور بات ہم پاکستان میں رہ کے کیوں فلسطین کو دیکھ رہے ہیں اگر پوری مسلم اممہ کو دیکھیں تو ہمارا فوراں نکتہ نظر جو ہے وہ تھوڑا ہٹ جائے گا میرا کام میرا کام راکش تیونس کے اندر سسٹم بنانا نہیں میرا کام پاکستان میں سسٹم بنانا نہیں ہے حضرت مسلم اممہ کو جب ڈسکس کریں گے تو ستاون ممالک کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا سر بات تو پوری سن لینا سر پوری بات ستاون نہیں میں پوری دنیا کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا ساؤت افریقہ میں بھی مسلمانوں مسلمان علماء کو پتہ دینا چیئے تھا کہ جا کے قوام متحدہ ہے یا اوائی سی ہے تمام کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا لیکن چونکہ فلسطین مسلم ملک ہے لہٰذا پہلی ترجیہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اجازت دیں تو میں بات کرلوں اور سر میں اپنے گھر اس لئے پاکستان سے شروع کیا ہے نا میں نے میری بار تک اگر آپ ختم ہونے دیں نا میں آپ سان کر دیتا ہوں سب کو جب تک مسجد ٹریننگ کیمپ نہیں بنتا نا تب تک یوتھ اسلام بیزار رہے گا یاد رکھئے گا کیونکہ یوٹیوب سے لے کے نیٹ فلکس ٹریننگ کیمپ کھل چکے ان کے وہ ذہن سازی بھی کر رہے ہیں وہ سکل بیلڈنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل ایکیومن بھی دے رہے ہیں ہم لوگ میں ابھی یہ بتا رہا ہوں ہزار مسجدوں کا سیمپل لیں ہزار میں ٹیسٹ کریں اسرائیل نقشے پر دکھاؤ پانچ سو میں سے ہزار میں سے پانچ سو کو تو پتہ لیں کہ اسرائیل ہے کدر پہلا ٹیمپل کب ہوا ہے دوسرا ٹیمپل کب ہوا ٹیمپل کا مطلب کیا ہے کس نے بنایا تھا ٹیمپل کیوں توڑا تھا تیسرا بنانا کیوں ہے انہوں نے یہ آپ بتائیں نا آپ بتائیں آپ پہلے بھی بات تکرتے رہ گئی تھی یہ آپ بتا دیں پلیز ذرا سیسٹری تھوڑی سی سر وہی تو کہہ رہا ہوں وہ بات پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی آگا پورا ٹائم اے ساحل بھائی کریں ہزار سال قبل مسیح پہلے بتانے دیں ہم سننا چاہیں گے ساحل بھائی کے ذریعے میں آپ کو گوگل کر لیں آپ کے توسط سے ان لڑکوں ان لڑکیوں کو ٹرین کر دوں جو کہ پہلی دفعہ سنیں گے ان کو پتا ہو کہ اہلی یہود اپنے دین کا مومن ہے ہمارے دین کے لیے جتنا مرضی بڑا دشمن ہو وہ اپنے دین کا مومن ہے سر یہ تو مسلمانوں کے لئے کوالیٹی سب میں ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلم بنے مسئلہ صرف یہ سلویشن کیا کرنا چاہیے اس کے سلویشن پر بات ہو رہی تھی ساحل بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں ساحل بھائی آپ کی طرح ہے میں نہیں بولوں گا میں دو الگ الگ چیزوں کٹھی میں میرے سامنے ایک تو یہ کہ یہودی سائکولوجی کو سمجھنا کیسے تو اس کے لئے ڈیٹا چاہیے ہوگا ہمیں دینے لگتا ہوں کو ڈیٹا اتنا ڈیٹا ضرور دے دوں گا کہ اس پرگرام کے بعد لوگوں کا آئی کیو انشاءاللہ بڑھ جائے گا دوسرا پھر مسلمان کا آئی کیو سائکولوجی کیسے بڑھانی ہے کیونکہ اگر مسلمان کی سائکولوجی وہ رہی جو اس وقت مسجد سے ٹرینسفیوز کی جا رہی ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا پھر ایک اسرائیل کا چھوڑیں کسی اور ملک سے پھر پنڈی میں بھی ظلم ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو یہودی سائکولوجی میں آپ کو اگلے تین منٹ پر سمجھا رہتا ہوں تاکہ لوگ ایٹلیس اپنا اینگل بدلنے اسرائیل کو دیکھنے کا فلسطین کو دیکھنے کا حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کے مطابق ان کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام نے ٹیمپل شفٹ کروایا تھا یہ تالمود کی بات سلیمان نے تالمود کی بات کر رہا ہوں تالمود میں ایک لاکھ چھالیس ہزار آئیتیں ایک لاکھ چھالیس ہزار آئیتیں یہودیوں کے پاس کتابیں کتنی آئین تھی پانچ پانچ کتابوں میں اتنا ٹیکس تھا نہیں ان کے اپنے علما اکرام نے ایک لاکھ چھالیس ہزار آئیتوں کی کامنٹری ریکارڈ کراتے تالمود لوگ کر دیں کہ اگر آپ تالمود کے تھرو آپ پورا کا پورا نظام چلے گا آپ کو پتہنا اسرائیل یا کوئی آئین نہیں ہے تیرہ نکاتی ایک لسٹ ہے 13 بیسک لاز کہتے ہیں اس کو جس پہ پوری کنیسٹ چلاتے ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ ہے 120 سیٹوں کی جو پارلیمنٹ ہے ان کی 13 بیسک لاز آپ کو پتا ہے پرسون اسرائیل کی ہسری کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے پونے دو لاکھ یہودی سڑکوں پہ ہے کیوں 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 کیونکہ ان 13 law میں سے ایک law جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر ضرب لگا یہ ایسا تیشہ مارا ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹرمپ کرے گا کیونکہ سپریم کورٹ is the only representative of the global consensus in اسرائیل اب now the democracy کہتے ہیں اب یہ چونکہ right wing backed ہے تینوں extremist party اس کو back کرتی ہیں ورنہ تو اسرائیل میں بھی اتنی سیکل رنجز ہیں پاکستان میں ہیں ادھر کی اپنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کھیل رہی ہے ان کی جو liberal party ہے جو basically human humanitarian party یہ وہ ہار جاتی ہے یہ liquid کیوں جیتی ہے ہر دفعہ کیونکہ اس کے پاس coalition منتی ہے ان اس طرح کے الہی یہود کے rabbis آپ ذرا اس کی history پڑے بنجیومن نیتن جاؤ کی تب آپ کو پچھلے vote لتا کیسے یہ وہ law تک ٹرمپ کرنی کوشش کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میرے انڈر آئے گی اب اور سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے انڈر آئے گی مطلب ہے کہ میں نے دو ایسی amendments کرنی ہیں کیونکہ ہر دفعہ یہ کرنے لگتا ہے سپریم کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی انڈر لاپا وہ اس کی جو بل ہے وہ ڈجیٹ کر دیتی ہے اس دفعہ اس نے سپریم کورٹ کو ٹرمپ کرنے کی amendment دے دی ہے کہ بل پاس کرو اور سپریم کورٹ کے لیے پونے دو لاکھ یوگدی سڑکوں پہ موجود ہے پچھلے بہتر گھنٹوں سے ان کے حق میں یا ان کی مخالفت میں کسی کو بھی نہیں پتا بینجیمن نتیجہو کی مخالفت میں کیونکہ 45% آف اسرائیل 100% سیکیولر ہے وہ ابھی کپڑے اتار کے بیچوں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے یہودی وہ والے یہودی نہیں جو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہودی بڑا مذہبی ان کا 45% سیکیولر یہودی 100% ہیومینیٹیرین ریلیجن پہ آ چکا ہوا ہے وہ ایک فیشنیبل یہودی جیسے پاکستان میں ہم فیشنیبل مسلمان بنے میں اس کو ہم بولیں گے جیوز ان نیم ان لی نہیں بولتے وہ جو کہ ہم بس نام کے یہودی باقی کا جو 60% یہودی ہے وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کا سپیکٹرم رکھتا ہے وہ کہتا ہے عرب کو نکالنا ہی اصل میں پہلا مقصد ہے اب دونوں کی دونوں کی کہاں پہ جا کے لڑی ملتی ہے وہ غور سے سمجھ لیں ان کے لبرل بھی اور ان کے مولوی بھی جو ہیرڈینز ہیں ہیرڈینز جو کہ ایکسٹریم پوائنٹ اف یو رکھتے ہیں وہ ایک جگہ پہ آکے کمبائن ہو جاتے ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کونسی سڑک ہے جس پہ اکٹھے چلیں گے یہ لوگ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تیسرے ٹیمپل کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں کرنی ان کا جو ان کا جو ہمارے اسلام میں نا اس طرح کا کوئی عالم نے گزرا کہ تمام امت اس کے اوپر وہ والی لیول کے اوپر اقتفاق کر گئی ہو کہ بس یہ ہے نبی کے بعد کا درجہ جس کو دیتے ہیں نا وہ میمانڈیز کو دیتے ہیں میمانڈیز نے بھی تیرہ لاز بنائے تھے کہ اگر ان تین تیرہ نکاتی ایجنڈے پہ کوئی بندہ نہیں ہے تو یہودی نہیں ہے اس کے اوپر یہ دونوں کمبائن کر جاتے ہیں آکے میمانڈیز کے لاز کے اوپر اس کا جو باروہ نکتہ ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی ویٹ میں حضرت اپنے مسیحہ کو ویٹ کرنے کا اس ورہ سے بینجیمین نیتن جاؤو ہمیشہ الیکشن جیت جاتا ہے آپ غور سے سمجھیں تھرڈ ٹیمپل جب تک نہیں بنتا ایک کام کبھی بھی نہیں ہوگا اور وہ کام ہمارے لئے جاننا کیوں ضروری ہے ہم بیٹھے میں ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں اور ہر مسجد سے بھی خطبہ آ رہا ہے حالانکہ تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصہ کے اوپر نہیں بنانا انہوں نے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل کی طرح بنانا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں مسجد اقصہ سے